جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعوں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رکھ العالمین آہ یار کیا پوسیبل ہے ایسا ایسا نورملی جانور کرتے ہیں مقصود ایک ہی ایکیوریٹ ٹائم پر چاند مرکو ٹھنگ دے گیسے بہتا الیون تھرٹی ایٹ پی ایم ڈی لی اور بارہ بجے وہاں سے چلے جانا بائیس منٹ کے لیے روز ایک جگہ پر آنا آپ کو دیکھتے رہنا اور وہاں سے چلے جانا نہ کبھی آپ کو کچھ کھلایا گیا نہ کچھ ملا آپ کو وہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ جی ہمیں بھیجا گیا ہے ابروڈ سے السلام علیکم جات بے میری وائف کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں برے خواب عجیب خیالات آتے ہیں پاکستان میں کسی سے پوچھوایا تھا انہوں نے بتایا بہت سخت جادو کیا ہے کسی نے آپ کو ایک فوٹو اور ویڈیو کلپ سینٹ کر رہا ہوں ایک کالی بلی جو پچھلے پانچ دن سے روز رات گیارہ بچ کر اڑتیس منٹ پہ ہمارے گارڈن میں آتی ہے اور ونڈو سے میری وائف کو گھورتی رہتی ہے اور پورے بارہ بجے چلی جاتی ہے جس دن سے بلی آ رہی ہے اسی دن سے وائف کی طبیعت خراب ہے دعا کیجئے گا یہ میرے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے پورے پانچ دن سیم ٹائم کے کلپ بھی سینٹ کر سکتا ہوں یہ آج کی ویڈیو ہے یہ بلی جس ونڈو میں دیکھ رہی ہے وہ ہمارے کچن کی ونڈو ہے جب میری وائف سونے سے پہلے کچن ساف کرنے جاتی ہیں تو یہ بلی آ جاتی ہے اور اس کو گھورتی رہتی ہے اور پورے بارہ بجے بلی چلی جاتی ہے شاید بھی انہوں نے فرائی ڈے سیٹر ڈے سنڈے ڈیٹ ٹائم کے ساتھ ویڈیو بھیجی اور واقعہ تن اس بلی کا کام ہے کہ وہ آتی ہے وہ ان کی کچن کی کھڑکی جو کچن کی کھڑکی بھی دی ہوئی ہے میں آپ کو دکھائی تھی بیجتا ہوں آپ کو یہ بھی دکھائے گا کہ یہ کھڑکی کے سامنے یہ رات میں آ کے بیٹھ جاتی ہے اور گھورتی رہتی ہے بس آپ موسیقی 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 ایک سرکل سے ایک طریقے سے گزرنا ہی ہوتا ہے آپ کو پانی پر بھی آپ پھوک مارتے ہیں تو وہ پھوک جو ہے وہ آپ کے لیے اثر کرتی ہے جس پہ کہا بھی گیا ہے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے سے ایک ایسی انرجی ایسی ریز اس پانی میں جاتی ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ بھی کرنے کے لیے ایک پروسس سے گزرنا ضرور ہوتا ہے شاید مجھے لگتا ہے ایک پروسس کا طریقہ ہے ان کا یہ میری جہادو سے زیادہ مجھے جنات کے معاملات لگ رہے ہیں کیا بتا ہے ان کی بیوی پہ کوئی کہ ان کا گزر ہوا ہے وہ ان پہ یاد ہو کیونکہ جنات کا عاشق آ جاتے ہیں وہ رات میں ہی ٹیبل کر رہے ہیں اور میں نے بھی یہی پڑھا ہے اور جو میں جن معاملات پہ رہا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ بلیوں پہ سوار ہوتے ہیں ایک دلچسپ واقعہ سناو میں آپ کو ایک میں جب کچھ آنے میں میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ میرے دوستوں سے ملیں گے تو میں نے کہا ملوا دیں کہ آپ جن دیکھیں گے میں نے کہا دکھا دیں آپ مجھے تو انہوں نے مجھے بہت مقصوص رات کا پہر کا ٹائم دیا کہ آج اب اس رات کو میرے ساتھ ہوں گئیں گے میں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے تو میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے میں بیٹھ گئے ان کے ساتھ اور گیارہ بجے سے نشست چلی ہماری ان کے ساتھ اور وہ چلی چلتے چلتے وہ تین جب بجے اڈھائی تین اڈھائی کا مجھے آت پتہ داری پہنٹ ہوئی انہوں نے کہا ہماری دوست بہار آگئے آپ جا کے دیکھ لیں جب میں گیا تو میں کو بتانے سکتا تک ایک درجہ سے زیادہ میں نے بلیاں دیکھیں اور ہر نسل کی ہر کلرکی دیکھی اور انہوں نے ان کے لئے مقصوص کھانا بچھایا ہوا تھا اس میں دودھ بھی شامل تھا جو بلیاں جو کھا دیئے جب میں نے قدم رکھا انہوں نے مجھے بہت غور سے دیکھا آنکھوں میں صرف انہوں نے یہ کہا یہ ہمارے دوست ہیں اور اللہ علم بلیاں کے الفاظ سمجھتی ہیں انہوں نے اپنے کام میں لگیں کھانا شروع کر دیا میں نے بڑے قریب سے جا کے دیکھا ان کو کہ مجھے کوئی ان میں ایک انہونی سی چیز نظر آئے سباہ ان کے ریاکشن کے کوئی چیز سے انہونی نہیں تھی تو مجھے وہ واقعہ جو آپ نے تصویریں دیکھانے ہیں جس اس کا دیکھنا چوکنا جیسے ہم نے ابھی ڈی ایچ اے میں بھی دیکھا تھا کہ یہ دو بلیاں بلکل ڈیفرنٹی ہم نے نوٹیوپائی کی تھی کیونکہ ذاتی تجربہ گزرا ہے ہمیں بھی کئی جبوں پر بلیوں کی ہی شکل میں کچھ بڑے عجیب سے سائن ملے ہیں وہ بلنگ کرنا وہ پانی کے اوپر چلنا اس لنگ سجادے پورے پانچ دن کے کلپ سینٹ کر دی آپ ڈے ڈیٹ کیمرا سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چودہ سبتمبر کی رات گیارہ بجے سے بلی بیٹھنا شروع ہوئی ہے تب سے لے کر کل رات سنڈے تک اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ پندرہ سبتمبر کو میری وائف کا بلڈے ہوتا ہے اور سولہ سبتمبر کو میرے بیٹے کا اسی راہ چودہ سبتمبر سے میری وائف کی طبعہ ٹھیک نہیں سن اسی پرابلم کی وجہ سے میں نے پورے گارڈن میں فلڈ لائٹس لگائی ہوئی ہیں آپ ویڈیو فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رات میں بھی کتنی روشنی ہی ہے کتنی روشن ہے لائٹس سکس ڈے سے میری وائف بول رہی ہے مجھے کہ ان کے شولڈرز بہت ہیوی ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی وزنی چیز بیٹھی ہوئی ہے ہمم تو ارض یہ ہے کہ یہ بات جو آئی ہمارے پاس جو میں ایک ایک چیز کچھ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں جو ہم تک پہنچتا ہے وہ ہم آگے پہنچا دیتے ہیں پیارے لوگوں تک صحیح ایک ایک بات ان تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح جیسے پہلے پہنچی ہیں ابھی بھی پہنچ جائے بس یہی خیال جو ہم نے بھی سنا ہمیں بھی فرمایا ہے کہ یار ہوش میں رہ کے چلنا ہے کسی آپ کی ذات سے کسی کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی کی دل آزاری نہ ہو دل نوازی کرنے کی کوشش کرنی ہے ایک تو موقع مل جاتا ہے کبھی کبھار کسی کی ضرورت آپ کے سامنے آ جائے موقع مل گیا آپ کو وہ تو ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے کہ ڈھونڈیں آپ ایسے موقعیں کہاں کہاں دل نوازی کیسے کی جا سکتی ہے یہ بات جو آپ نے بولی اچھی لگی مجھے نا کہ واقعہ دا موقع ڈھونے لوگ نہیں ڈھونتے یار زمانہ پتن کیا یہ توفیق مانگنے سے اس طرح کہ تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے جیسے ایک صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے نا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے وہ آپ کبھی کبھار دیتے ہیں یہ جو پوزیٹیوٹیاں ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ان پہ آپ خود ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ بہت سی آنے والی برائیوں کو ٹال دیں گے بہت سی آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کو ٹینشنوں کو کوئی اگر آپ کے بارے میں غلط سوچ بھی رکھ رہا ہے اس کے دل میں رب محبت ڈال دیں گے آپ کے لئے صرف ان معاملوں پہ نا تو یہ ڈھونڈنی ہے کوشش کرنی ہے یہاں تک فرماتے ہیں تو ہماری خوراک ہو گئی ہے تو یہی کرنا ہے جی کوشش یہی کرنی ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ بس یہی ڈھونڈنا ہے کہ کرم کیسے ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے تو سب ہوتا ہے جب کرم ہوگا تو سب ہوگا ڈھونڈنا یہ ہے کہ ہوتا کیسے آنا مجھے لگتا ہے یہی ڈھونڈنا ہے کہ کہاں کس کی آپ کی ذات کسی کے لئے بھلا کیسے کس طرح سے توفیق آپ مانگتے رہے وہ یہ خود بندوبست کروا دیں گے تو جی آئی ہم تک بات ویسے میں نے ان کو جواب دے دیئے تھے بات ہو گئی تھی میری ان سے تو ان سے میں نے کہا بھی تھا کہ ہم ضرور شیئر کر دیں گے جلد انشاءاللہ ہم نے شیئر کر بھی دیا اور ایک تسلیح یہ ہو گئی کہ جی پہنچ گئی بات جن تک پہلے بھی پہنچی ہے جن کے دعاوں سے یہ سب ہوتا آیا ہے آگے بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا فیلال دیجئے اجازت زندگی کے لئے انشاءاللہ ہوگی ملاقات السلام علیکم سلام 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 علیکم موسیقی موسیقی